یا علی سورہ مبارکہِ کاف میں بہت پڑی آیت مجالے سے اچھا حلیدہ اللہ فرما رہے ہیں وستہ میں تو انہوں فرما رہے ہیں بزریہ محمدِ مصطفیٰ وستہ میں یومہ توجہ نال سنے آئے اس بہارے یونہ دل منال جدہ کوئی سڑڑا نہ لہا سڑڑے جدہ کوئی ندا کرنہ لہا حقل دے کیونکہ کسرت نال ساتھے موالیاں شیعہ سننی غینائی مجلس سر آواز آلی مجلس کو پسند کر دیں نے تو تقریباً گلیاں گزارہ کر دیں او دی وجہ بھی سمجھ آنے تو سننے ہیں نا بھائی سمجھے سو تا کدھا ہی سمجھ آنے سمجھ دو آنے پیچھو نہیں کرنا تسی سمجھ دلاز کرنے کوئی چسٹ نہیں آئی تھی جا کر دیں سور ہی کائی نہیں میری سور کوئی نہیں مگر میں لفظ داندہ بہت سور ہی لاکھڑا رہی ہیں ساٹھ پیچھا زاکری ہے جنہ میں غریب انہوں پڑھ دی ہم اختہ دورا ہوندہ نا زاکری نہیں پھر پیغام سننا اس دن کم دھر کے سننا اچھی آواز نال سننا جدہ کو شدہ نالا سادہ ہم مارے میں مکانن قریب تے قریب دے گھر تو وہ بول ریا ہوئے ہیں قرآن نہ پنچہ کے جائے نہ ست چکے جائے قرآن لگتا ہے محمد بھی جو قرآن لگتا ہے جو کھٹے زہر آدھے قرآن لگتا ہے آل محمد قائد آل محمد چھوئے علی جو کچھیں مفضل بن اوبر نے مولا ایکیڑا گھارے ایکیڑی چھتے یہ کون منا دیئے پر میں گھر تو مراد کعبہ مرادی تو مراد لنجد چند امام زمانہ جدہ پوری کائناتی ہیں نوری تھے حضرت قائم اعلان کر گیا خبرداروں بڑی اپنا آگانت بدماشا ذرا سپل ستا ہے جاگ گفلت چھوڑ پچھا نالا حلی اپن رہا گیا ذرا اچھا نالا ہوئے ہیں پیتے پھر دا رہے ہیں کی کر دا رہے ہیں انسان ہے یا ایوان ہے سہدہ نو بھوکنا ہے یا منہ ہے حلی دے منہ ڈالا ہے یا گستاہ آئے کینے گزری یا انہاں میری یاں نعمتہ دے بارے تیری زندگی دے پیجاس سٹھ سٹھ سال کینے گزری ہے جدے بارے میں اللہ دا رہے ہیں انہاں نو منہو انہاں دے منہن چھپا رہے ہیں کہ کی تئی مودد فیل قربا دا کہ کی تئی اس گھر دا جنہاں نمہ منیوانا واسطے بھیجے ہیں امام کوٹ بنا لینا کافی نہیں کالا چولا پالنا کافی نہیں یہ ظاہر آل محمد منن والا ہوئے تب بات پہ نجوی آل محمد ہوں یہ پڑھ دے بچ نولا میری مدد کرو خموش دوستان آل پالا پہ اللہ دیاں گھڑیاں تے ٹائم مک چکا ہے اللہ دیاں گھڑیاں تے ٹائم پورا ہو گیا پنچ سال دا دو سال دا چھے سال دا ایک سال دا دو سال دا بچہ یا بچی کفن پوے ہویا بارسان دے ہاتھیں انج کھڑیں فلسطین اچھ پورے ملک اچھ آل محمد مننانا دا بندہ فلسطین اچھ کوئی مذہبی شیعہ دا ہوتھے کوئی ایک ہے ان اندر سے بچیاں دیاں لاشاں چاکے شلینا آلی دے پتر دے ہونے کسے اور نو بلان نا علم لگ گئے ہونے بچیاں دے ہاتھیں آل عجل یا مہدی ہلی دا پتر سانو بچا ہون پہ یاد دے نو تھو دا قاضی شیعہ ہو چکے فلسطین دی مسجد دے جڑا بندہ نماز پڑھے ہندائی وہ مومن ہوئے ہیں مومن ہوکے وہ شیعہ مذہب اختیار کر لے بچیاں تے بچیاں عالم چاہ لے تے پورے ملک اچھ اعلان ہو رہے ہیں ہون پتا لگا ہے مسلمانہ دے فرکے مومن پر آکھ غدا ہی ہیں جدے علی دے ہو دی ہوتا ہے ساڑھا جو کہیں سپر پاور ساڑھا کچھ نہیں کیتا ساڑھی ہمیت نباب یا حراق چوایا ہے یا شام چوایا ہے یا لبنان چوایا ہے یا انہ انہ لوگاں ستا ارمان کی تہلیلے آل محمد محمد رکھتا ہے اکرین ساڑھی برادری سعودی عرب ہے ابو زیبی ہے قطر ہے کہیں جو رت نہیں ہوئی سپر پاورا نل ٹکرانا مزاک دہ ہزار دی فوج ہے کبلا نصر اللہ لبنانی دی دہ ہزار بندوق چلا مانے لے جنگ جو دہ ہزار دہ ہزار ہورین ٹینک وغیر یعنی وی ہزار تو زیادہ فوج نہیں تھی جدہ وہ پہلے ٹکر آیا تو انہوں نے لڑا لے ملک چھبی آئے نیٹو امریکہ برطانیہ فرانس جرمنی ادھر میں ایک دفعہ شام گئے آتے رست آئیو کھل آئی اتفاق کرن بادت المسلمین دے دفتر چھے میں رات بزارنی پئی تو اتھے بندے لبنانی ملے میں کہا سناو اتنی دنیا تو اڑے کلاف لڑ دی پئی تو انہوں کوئی ڈر خوف اُسا کہا راتی ہوای چھے بم پر دڑا لے ہاتھ نظر رہو لے جزہ سے یادی اثر لپیک یا مہدی دنیا نس جان دیو آدھیں تے نکل تو گفاؤ جی کروڑا چھے پاک مدد کر دے ایک علمانو کتابہ پھر یا پین عراق دے لشکر منصورہ ایک سو پیتی سال پہلے نجفتے ہم لاؤئے اُسے لے بھی تھوڑے شیعہ حکومت دشمن روز جناسے اٹھیں روز اٹھیں اُنہا شیعہ آکے مولا کائنات دیئے تاکتان دا تُو مالک کے اسی دے مری رہے ہیں اُتھو جنا مجھ تہدہ آئی نو بڑا اُس راتے دیٹھا مولا علی افسر دا حالہ تجھ بیٹھن فرمایا ساری رات شیعہ دے دشمنہ دے بمپ نہ پیندارا ناخر قدیدہ ضرب میں نو بھی لگ سکتا دشکر منصورہ تُو سارام نل ستے کرو میں جانا نجف جانے میں جانا میری قوم جانے میں جانا میرے منن والے جانے میں عام لڑاکا نہیں میں وجہ اللہ تجد اللہ حلی مگر مدد دوسرہ دی کردہ جدے اندر میں ہوں ماں بھی ایک سالوات پڑھ دیو بولا دے بھاکلا اور پریشان ہو گئے اور سہیتاں تے اوکھی بان گئی اور مدد سن کرنی پوست اللہ کرے تنو کدی بھی محتاجی نہ ہوئے اس گھر نو کہن دی تینہ موڑوں منی تینہ بخشنا چاہدن دعا مانگو یزید دی ڈیری چو نکل کے حسین نہیں کتارے چکھلو تاکہ تینہ بخشیے سنو روڑ کونی جدہ بار میں آمنا ہے شیعہ لڑا لگوی نہیں آمنا کوئی کا دکا لوگ ہو سن جڑے مولا دی کتارے چاہسن لڑنا لے سب بچھو شیر درندے کتے دنیا دی ہر قوم علی دے دشمن فینار کرنے ایک ہزار تو زیادہ تعدادے بچھو آن دی بچھو جانے دیو کئی سٹھ دے کتے دے ایک ہزار تو زیادہ کسن ہے ہونٹا ہے دہ بڑا بڑا کاروبار ہی انجی ہے شروع ہو چکا ہے چار تولے بچھو دہ زہر چار کروڑ دے ہیں اور دے فارم بڑ چکے ہیں یہ ادریات ہے بڑا احم کردار ہے انجی ترہ سپ دہ زہر انجی جی بیکار چیزان انہوں بھی کاروبار بن گیا ہے ایسے بچھو ہیں جانے دے دنگ مارے تو ایک سیکنڈ تو پہلے تو اٹھا سا رکھ سکتا ہے کون جم سکتا ہے سپان تو بڑے بڑے زہر بھی چھوانچا ہے سونا بڑھا دا کیمیا سنے ہیں لفظ ہے پارس ایک پتھر ہوتا ہے اس پتھر نو لوہ تے مارو تو سونا ہو جانا ہے انو دن سنگ ہے پارس پارس کی میں بڑھا دا ایک من دے قریب ہے او بچھو گڈا سوڈان تے فریقہ دے جنگلہ چھ نا پہے دے پایا جاندہ ہے اگر او مو سمجھے لے ونو دے بھری ون دی یعنی جسے لے او جو بنت جلال ہے چو دا زہر ہوندہ ہے مست ہوندہ ہے یہ او جس پتھر نو ڈنگ مارے او دا رنگ ہو جاندہ ہے نیل مو وات او سنگ پارس بڑھا دا جنہ زہر دی برکتنا سونا ہونا رہے دا اے مولوی ہیں دیا کتاب آج کونی ہے فکر آب اگر آنے کتاب آج سونا بڑھا دے بڑے طریقہ حکمات ذریعہ ہیں عملیات ذریعہ ہیں ناظریات ذریعہ ہیں کیمیا گریئے کے علمیں جنہیں مولا جعفر صادق نے اپنے شکر جعبر منہ حیان پڑھایا ہے مسلمانہ ہم طلاقوں تو زور دیتا برطانی آلیں سونا دی ہیرہ بڑھ دا سونا تو سونا رہے گی لیکن بڑھیں دے او ان جنہ کو لے اے علوم ہیں ساڑھے چار ہزار علوم پڑھا ہے میرے مولا جعفر صادق نے ساڑھے چار ہزار بچے شاگردن ہر بچے دا وکھر وکھر علم ہیں مولا فرمایا دنیا تلوار نالفتہ قدی نہیں ہوئی دنیا جدہیں فتح ہوں دی علم نالفتہ ہوئی اے اس نے ستر سال دا امام ابو انیفہ اے نزولد دا امام اے عقل اور کیاس دے مولود مولانا بحث کرن گیا تھوڑی در بحث کی تھی تو شکر چرت کی شکرد بن گیا واتہ بہتار بن گیا واتہ بڑڑا ہوگئے تو لوگ کچھ دیا نامان پنسہ بچ سنا کے میں گزریئے آدھائی سنتان بہلکن نامان اگر دو سال نہ ہوتے تو نامان حلاق ہو جاتا ادھر کھڑے تو وہ ساندھر بچا گیا ادھر جڑہ علی جبتہ دیکھنے کے چہرے دیکھنے روز مزر سے جو سن دے ہو یا آج جو بیٹے سو اللہ اکبر ایک گھر علم دا گھر ہے ایک گھر اللہ دے تعرف دا گھر ہے ایک گھر دین سکھاون دا گھر ہے سوری لے سور سون لینال کافی نہیں سوری مجلس پڑھنی اللہ علی سب آبیز دین میں ملہ نہیں مقصر نہیں میں باپی نہیں لیکن یہ بقیہ نہیں دین کچھ رب دے واجبات بھی ہے سجدہ بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے بندی آئی بھی ہے انسانیت بھی ہے شرافت بھی ہے منجی گھڑی ہے جی دو مربے اللہ کی دا پانی مفدہ جھلے ہے سرکاری فارم دا لوڑ کے لائے رکھے ہو ہون مالا بڑے پیسے دے تند حضائر نو راضی کیتا ہے مجلس کرائی سارہ دے بانی مجلس دی ہاتھ بٹو آئے اس کی دا سوٹ ہے مجید رائے لکھ دی مجلس کرائی ہے مجیدہ لکھ دی مجلس کرائی ہے کوئی عجر نہیں مجلس دا روپے دی کرائی مگر انہ دا روپے ہاتھ حسین دی مہادی المہر شو واسطہ نہیں بناوٹ واسطہ نہیں تیری تبلیغ دا آل محمد نو سب نہیں پونداتا ہے منڈنا ہے مناوڑا لیو آپ کافی ہیں آیا جو کھلا ٹائم پتا لگوے تھے کیڑا کیڑے پانی اتنے جہاز تینوں ڈھو تیارے ہیک منٹ جہازار کلومیٹر کرنا لہا جہاز بمباری کرنے والے پتہ ہی نہ لگے کیڑے ملک دا کیڑی کمپنی دا نہ آواز سنی دی نہ حملے دا پتہ لگے ایسی ایسے دعوے کر رہی ہے سائنس دی دنیا میں دیئے کائنات فرمیسن جدا میرا ارادہ بڑھ گیا کابیتے قدم رکھن دا نہ تیری بندوق چل سی نہ تیرا جہاز چل سی نہ تیری بس چل سی نہ تیرا تیل چل سی نہ تیرا پیٹرول چل سی نہ تیرا برود چل سی نہ تیرا ایٹم چل سی میں سجد قدم چاہ کے دنیا دی ہر مادن طاقت بند کر دے سان جو میرا قدم آفنہ میں رجل اللہ قدم ہی میرے رحمات ایک سلوات پڑھو گے محمد و آلے محمد دفاق یا علی فرمایا ساڑے خروج تو پہلے بیت المقدس گرایا جائے گا لیکن کامہن سرحدیتیں آ چکے ہیں ساڑے خروج تو پہلے دیواریں گریہ گرائی جائے گی ساڑے تو پہلے کہ بھلے سانی موطل کیتا جائے یہ در ڈاکٹر ریسار آٹ دیا تکیر ہے ہنڈ کھولو ڈاکٹر ریسار آرحمد سنی لاہوری تو ان حضرت امام مہدید علائے میں چودہ بولدہ نظر آسی عرب بدماشیوں میں گھر چکے ہیں یہ مقابلہ کرنے والے نہیں ہیں یہ سو رہے ہیں جو شیعہ کی کتاب ہے ہماری کتاب ہے میری روایت ہے شیعہ کی کتاب ہے لشکر امام قائم خوراسان سے چلے گا اور کالِ علم کا جھنٹا مشرق سے گھر وہ کھولو ڈاکٹر ریسار آیا جی پتا نہیں میں کیا کھولو ایران افغانستان تو مراد پاکستان تو مراد یہ جگہ ہے جی تو کالِ علم نکلنے نماتی مشرق خوراسان کھولو نہیں پتا کہ حضرت رضاد شہر نو خوراسان آتا ہے ایران در نا خوراسان تو بارے میں بارے ماسوں میں دیکھو آئیلن کہ کالِ علم والی جماعت کم میں جو نکل سی جی کم پایا تخت حضرت مہدیے اللہ آٹھ دروازے جنت دے بڑھائے جنہیں چون پاچے کھولنے ہی کم میں چوہے پھر پچھو شروع کرنا ہے تو سا ذکر سنو کرنا ہے تو ذکر سمجھنا پھر آلِ محمد عمار فتح قریب ہونا کم کم نا کے میں بڑھائے ہمائیاں میرے تو چاہ بول دییاں پتہ نہیں آئیاں کس واس تھا شادیاں مجالس چادہ وہ کوئی نہیں رہے ہیں مجالس ازاداری اور مہتمداری چادہ کوئی نہیں رہے ہیں بادب بانسید دیادب بیرسید ایئے بیٹھے ہوئی ترین سارے میں بید انٹران دا تاڑے مجوے ہیں بی بی ہیں بی چاری ہیں انہوں گاپی مجلسیں لب دیئے ہیں انہوں نے این ہی پتا اب اسی مجلس حسین دے بہانے جو ساری رات آلم انڈیندیاں گدار دیتی ہے جو ٹردے آنکھے چاہ دی محمد دی آئی دا پرچا مہنا اور بڑے بڑے گران دیا مہیاں سیزادیاں امتانیاں وہ کیا مرکت سبق کیا ملے راز ناونات بڑی بیٹھا ناوکران غلامہ حسین دا زاکر زاکر دی بڑی شان ہے جو بندے دا پتر زاکر اپنی شان سمجھے زاکر دی اڈی بڑی عزت دے زاکر ممبر چھوڑے دا پہلا مصافہ جبریل کرنے بیٹھوں اس ممبر نو ہاتھ لیندہ رہا جڑا شمیہ کبر ہو سائے زاکر دے بچے ہوئے ٹکڑے بالن خوا کے سارا سال مومن شفا مانگ دے نفیس دے کے ہاتھ گرے بانے پاک گالت اسی باب لیندے نہیں پانچ میل آنڈیاں تک زاکر نیاز مکاندہ رہا دے ایک سلوات پڑھے جائے مومن آمائین اپتہ اللہ کے وجہ کے مجلسے اور میں نے حکم ہے میں گھٹا پڑھنا ہے میں تو پڑھنا ہے تو سنے یا بے پروائی کریں اب آگے بھائے جا کبڑی نہیں مجلسے ٹردہ ہی جو بتائیں جویں اللہ معفی دے تو بھی کھانوڑا ہے کی پروگرام ہے معفی دی جائے منگن دی جائے توبہ دی جائے اللہ کرے کوئی ٹائم ہوئے کبولیت دا کوئی لمحہ ہے ایک دو لفظ ہو راکھ دے مانا میرے سامنے جتنا مجمع بیٹھے ادھے جو ستتر پجتتر فی ست بندیاں دی داڑی مونی ہوئی ہے میں کونہ تو ان تبلیغ کرنے لگے کوئی سید بھی ہو سکتا ہے جو میں داڑی دے حدیثیں پڑھیں ہیں تو پہ گھوڑ لے پاسے تو کے کھٹے آپ آگے بہتو بھول دے دروازے دو میں مذہب ہو رکھے جوڑا فرشتے آدھے پاک ہے تو کردارو رکھے جڑا حسینی نے یزیدی ٹکور پاک کھانا پوسی سجدہ علی دی ربنو دینا پوسی ساتھ چے بولنا پوسی مسلور دی عزت کرنی پوسی صدا ذکا دینی پوسی بطول دا پجوہ حق دینا پوسی جدہ رزق پاک خاسے لکمہ پاک خاسے اوری خون تاثیر دی پاک بڑھ سیدھے پاک بڑھ سیدھے کہے لے جھکا میں حسینی نے ربنو دل پہ کھلے بنا شیطان تر چکی کھلے رسی ہاتھ چے اوہ اللہ نواز داندہ ہے بڑے بنجے تیرے نال حسین پر میں دیر لائے ویسا ہوں فسد دانس سبیل میں تیری سبیل کا رسطہ روک دوں گا میں رات بے ویساں لوگانو ڈک لائساں تیج دے ونیاں نا دے ساں جاگ دے و سے کیوں لئے لی کرنے آسا دی دیر رشتہ داری کیوں بھائی جڑا بچائے اوہ دنال پیار ہوندہ ہے فسد دانس سبیل میں تیری سبیل کا رسطہ روک دوں گا چھے میں امام تو پوچھے گئے مولا سبیل کیا ہے فرمایا وَحَمَّا السَّبِيلُ وَلَایَا تُو عَلِي عَبْنِ عَبِي طَالِبِ سبیل قرآن اِجْرَدِ بَابِ عَلِي لَنَا آئے مولا سبیل قرآن اگر اس مذہبے چو فضائل نہ ترزا تو کوئی بندہ ہوا بین مردہ اے معرفت نہ سنن دا گناہ ہیں مسائب دے پتہ تدو لگ دے جدہ بتو گلتی یدیان دیزت دا پتہ ہو بوٹی دے سارے مجلس دے گو بیٹھن جوان سارے ٹیک آنال بیٹھن یہ دا فرق ایمان دا اے ڈال دے علینہ دیسی کیو علینہ اور کی فرق ہے اے جیڑی رات تو سی بیٹھے ہونا زمین تے کاش اس رات دا مسلمان انو علم ہو جائے یاری تو ہزار گناہ وڈیرات محمد دیزارات دل میرا کر دے میں کچھ جملے مسائب دے سناوا اور تن سنائیوی اوج رجید اندہ جمعی آتے نو کہنی دس چونکہ گل بڑی آکھیں بندے لکائی بیٹھے نہیں عزیز بیان ہی نہ کر سکتے عزیز بول ہی نہ سکتے اشاریاں چی کریئے تا بندیا دم بند ہوں جا کفن بابی دا میلہ نے سویا بہت فوج آئی ہے میں نے اتری یہاں پا رہے ہیں دی کو سمیفہ ہو جائے بہت بڑا عزیز کرے محمد دا کفن اجا سننہ اور تخت دی لڑائی پیک جنت وینہ ویٹھا تیرا مو سونے صدق ڈاکٹر ان آیت اللہ بھی ان مجتہد بھی ان ایران دے انہاں مسائب دک جملہ پڑھے ہیں میں نکھا گئے ہیں اس دی کتاب ہے الہجوم و علا باب الزہرہ کہ محمد دے بابے دے ٹرن دے باد مسلمانہ دے لشکر بطول دے دروا دے بندے پوچھے آئی کھڑی ہے جو ترپی ہوئی ہیں ترائے پسریاں جو ترپی ہوئی ہیں حیوان دی ہڈی ترور دوکہ یہ کڑ تک آواز میں دیئے اسے پتہ نہیں لگا دیکھا ہے تروری ہے انہاں فرمایا اگر رشت حجوم دے شور نہ ہو دا تب بطول دیا ہڈیت تر دیا واد کئی دن تک لے بسر قرآن دے میں نکھا سامنے پاک بطول دا مسائب تو انہاں نہیں سنایا جا نہ پڑھا نہ والیا نو پتہ ہے نہ سنا نوالیا کربلاج لتھا ہے زین تو حسین کین ساڑی ایسا ہے یا علیم اللہ دا پہ نانا میں لے گیا علی اکبر لتھا ہے کین ساڑی ایسا ہے بابا میں لے گیا امام حسن دا بچڑا سونا فرزاند جناب کاسم کسن نہیں ساڑیا جد ہاتھ چھوٹے ساڑے اممہ فرواح میرے ہاتھ چھوٹے جین دے جین دے تے جینو جینو مان آئینا امام حسن ساڑیا جترے جگرے پتھا روے دمنا پرپاس مدینی زمدار میں نہ روانا میں ٹھوٹے پہ داریے مندزہ نا دیبادی اور بدہ جملہ تارویدہ سنا جدہ پاس سہتا لگیے نا تھنجے پیر نہیں ٹھوکر مدون دیتے دوڑیاں پسنیاں بطلویاں اچھی اوانا را دے او میرا بچڑا مہدی گواہ ہو جاہاں ترہی داری دیترے پسنیاں ترہی داری 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 دیترے پسنیاں تعدی سنیا جملہ سلین دا ان ویجڈا مدد کرے پاک بطول دا مددگار علی دا رات رومنالا پتھرے لکھ مبارکہ ہوں میں اس بندے نو جن دے گھار آج بطول مہمان ہے لکھ مبارکہ ہوں میں جڑے تو سا آج دی رات زہران پر چامن آئے ہو ملے کھاڑے شکار تے ناؤ گئے آج ٹوری ہے تینا پتہ ہوئے نا اس لئے اگر تینا اللہ او آخ دے جتے بطول دے جنازہ پی ہوئے تو تو دیکھن جو زینب کی میں بیٹھ رہی ہے گل سو ہوں میں تیریاں بی بی آرگپا کر رہا ناستے سادات دے گھاروں تو ویسے ہی ظلم دیاگ لگ چکی ایتنک سیدہ ہی باوش عبیر شاہ فقیر سیدہ ہی جملہ کھا دا ہوا دا ہے زندگی چھو میں نو آدھوں دا ہے بندے نو پتہ ہوئے کہ میں سیدہ اللہ جانے ہو ہسدہ کیوں ساڑھی تپاک امت اللہ علیہ ساڑھی دادیاں ساڑھے پلے کے چھوڑے امت سیدہ ہوئے دیو دند کٹ کے ہسے پتن یدی خیر ساکہ سانت وسامن والا آسیت آسیت مظلوم کون ہے گریب نسل ہے سانت جانت وس لگ گیا اس کے مارے ہیں نراز نتی سویک جملہ اور پڑھ دیاں ماں اے میں نکا بہت اللہ دکا سمی با ہوں گھر سڑھے گھر ابراہیم دا ہی سڑھے ہیں گھر امام جعفر صادق دا ہی سڑھے ہیں گھر امام موسیٰ قاظم دا ہی سڑھے ہیں یاری دی رات اگتہ زینب دے گھرنوی لگی اے حجوم علا باب زہرہ اگتہ بطون دے گھرنوی لگی ہے لیکن اگتہ بڑا بڑا فرق ہے اے جلی آگا میں پڑھ دا گیاں جس مندے دا گھر جل جاوے آنا پہلے پہ فوت کی دروازے تے عرب کالا جھنڈا لے اے علم اے غربت دی میس